یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے معنوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے یہاں سے یہ سبق ملتا ہے آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا تو دوست کو بتائیں ابے کو نہیں بتائیں چونکہ ابا موبائل سے فارق نہیں ہے کمپیوٹر سے فارق نہیں ہے اور امہ کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے تو وہ دوست کو بتائے گا آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی تو یوسف علیہ السلام آپ نے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا بھائیوں کو نہ بتانا کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک حدیث استعینو على امورکم بالکتمان فینہ صاحب النعمت محسود اگر اللہ تعالی کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں کچھ لوگ حسد کرتے ہیں اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے اور حسد کی ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا ادفہ باللتی ہے احسن دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر وہ تیرا دوست ہو جائے گا اور حسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں تو کیا کر کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا سن رہے اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا پناہ مانگو ومن شر حسد اذا حسد یا اللہ باتوئی جان بچے تو خیر میرے خیال پورا قصہ سنانی کی وجہ میں اس کا آپ کو نہ اس کی مت اس کا جو اصل حدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دے واقعہ تو جب کو معلوم ہے وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے کمے میں ڈال دیا اور اتنی بے دردی سے مارا پٹا اور جب پھینکنے آئے گئے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گئے تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری کبزہ یوں وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گئے تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لو تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے اور اللہ تعالی نے وہاں تین دن وہاں رہے تو وہ تو وہ کافلہ گزرا وہاں کون دیکھ کے پانی لینے گئے انہوں ڈول نیچے ڈالا یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا عورتوں کو جو حسن ملا اس کا پورا ایک بٹا دو یوسف اکیلے کو ملا تو کیا چیزوں کی کیا چیزوں کی سات عرب انسان تو آج ہیں اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے ان سب کے حسن کے دو حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پوری دنیا کو تقسیم کی اور آدھا پورا یوسف کو دیا کیا چیزوں گئے اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا ہوگی کیا کمال نہیں اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت امہ ہوا کو بنایا امہ ہوا سب سے حسین عورت تھی ان کا اصلی کا تھا ایک سو تیس فٹ دی امہ جان ایک سو تیس فٹ کے اببہ جان یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر تو جو وہ ڈول سے نکھو یا بشرہ یوں کیا گا اس نے یا بشرہ ہادا غلام وہ یہ کیا چیز نہیں کہا ہادا غلام میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا چہرہ ہے کیا نور ہے کیا حسن ہے کیا جمال ہے اور ابھی امتحان چل رہا ہے این اسو بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لئے کہ کیا حال ہیں ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے تمہیں کہاں سے مل گیا کہاں ہمیں تو کونس مل ہے کہاں چھٹی کہ ہم بیچنے لے جاؤ وَشَرَوْهُ بِثَامَنِ بَخْسٍ دَرَاہِمَا مَعْدُودَ وَكَانُ فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِ تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَاءً يَنْفَعْنَا اَوْ نَتَّقِذَهُ وَلَدَا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فیرون کی بیوی نے قُرَّةُ عَنِ قُرَّةُ عَنِ لِي وَلَكَ عَسَاءً يَنْفَعْنَا اوْ نَتَّقِذَهُ وَلَدَا ایک مناسبت یہ بھی ہے ادھر بھی کہا جا رہا ہے نَتَّقِذَهُ وَلَدَا ادھر بھی کہا جا رہا ہے نَتَّقِذَهُ وَلَدَا تو وہاں فیرون نے کہا تیری تھنڈک ہوگا میری تو نہیں لگتا تو وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَا حُکْمًا مَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمَحْسَنِينَ جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیغم فتنے میں پڑ گئی وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكُ یہ هَيْتَلَكُ بَم ہے بَم هَيْتَلَكُ هَيْتَلَكُ اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ یہ بم مارا ہے ہی تلک ہی تلک ہی تلک ہی تلک ہی تلک ہی تلک کہ اس کو امالہ کر کے ہی تلک ہی تلک ہی تلک اتنی دفعہ اس کو پڑا جا سکتا ہے اس اس انداز میں یہ بتانے کے لیے کہ یوسف رہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آگئی تھی اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا معاظ اللہ انہو ربی احسن مثوار انہو لا یفلح الكافرون ہاں ذلیخہ یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو یہ نہیں ہوگا کمرے بند طالے لگائے پہرے کھڑے کی اور دروازے بند یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں تو کہا اللہ وے یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے آگے راستہ دینا تیرا کام جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا ٹھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا ٹھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا کرتہ پھٹ گیا اوپر سے اس کا خامدہ آگیا اس نے اس وقت پینترہ بدلا اور اس کی چلاکی دیکھو وہ تو نہیں اس کو قتل کرونا چاہتی لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے قتل نہ کیا جائے خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ذات برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی اس کا نشاہ بھی نہیں اترا کہا میں نے کچھ نہیں کہا اسے نے مجھے بہکایا تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی شاید شاہد من اہلها کرتا دیکھ لو انکان قمیسہو قد من قبل فصدقتو من الكاذبین و انکان قمیسہو قد من دبر فکذبتو من السادقین فلما را قمیسہو قد من دبر قال انہو من قید کنن انہا قید کن عظیم یوسف اعرضاً هذا و السغفری لذنبک انہا کی کنت من الخاطئین کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتی کیا سج دھج کے مصر میں گیا ہوں کیا حسن ہے مصر کا اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر حسن بھی انہی کے لیول کہی آیا ہوگا امتحان جو لینا تھا وہ چوڑی بے جان دی تو وہ کی امتحان ہے وہ تو امتحان نہیں تھا نا وہ بھی مصر کا حسن ایسے تھاٹھیں مارتی ہوئی جوانی اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ادھر بھی کمال ہے یہ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام جن کا باپ نبی جن کا دادا نبی جن کا پردادا نبی جو خود نبی یہ اس لئے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول من اکرم الناس سب سے عزتدار کون ہے آپ نے کہا یوسف علیہ السلام کہ جو خود بھی نبی ان کے باپ بھی نبی ان کے دادا بھی نبی ان کے پردادا بھی نبی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے تو ساری رسیاں ٹڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سوم نے پہترہ بدلا کہ اس کو قید کرو اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا جب وہ دیکھا کہا تو ہی لگتا ہے غلط ہے یوسف بھائی تو در گزر کر لیکن بدنامی ہو گئی بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال پھر قید میں ڈالا اس کے بیچ میں یہ واقع ہے کہ لَنِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِ قَدْ شَغْفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ عریض الیخہ عورتوں کے تانے تو ملکہ ہو کر شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی تجھے شرم نہ آئی تُو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا اپنے مرتبے کو نہ دیکھا میں توڑی قبر لے لینی ہے تو فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَعَادَدْ لَهُنَّ مُتَّكَعَا اس نے ایک دسترخان سجایا اس پہ پھل فروٹ رکھے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةً مِّنُهُنَّ سِكِّينَ اور ایک ہاتھ میں پھل دیا ایک آدم چاکو دیا اب وہ اپنے چاکو سے پھل کاٹ رہی ہیں قَالَا خُرُجَ لَيْهِنَّ یوسف باہر آو پردہ ہٹا یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی ہیں یوسف پہ لگی ہوئی ہیں سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور یہ چھوری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی اور اس سے خون گر رہے اور انہیں خبر نہیں لگ رہی قَالَا اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ انسان نہیں کوئی دیوتا ہے ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے دیوتا یہ کوئی دیوتا ہے ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں قَالَتْ ذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ویک لیا جے تمہیں پتہ میں نہیں چلے تم ہاتھ کٹ رہی ہو یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرْهُ لَا يُسْجَذَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ السَّاغْرِينَ یا یہ میری بات مانے گا یا یہ زلی لوگ یا کہہ دویں جائے قَالَ رَبِّ سِجْنُ وَحَبُّ إِلَيَا مِمَّا يَدُونَنِ إِلَيَا اے اللہ تم مجھے ان کے شر سے بچ رہے آپ نے فرما ترکتو بعدی فتنةن الرجالِ عضر من النساء میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بات جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت عورت سے مراد غلط عورت غلہ راویہ بسری بھی عورت ہے شعوانہ بھی عورت ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہے جنیر بغدادی کی ماں بھی عورت ہے ان نساء میں اشارہ ہے غلط عورت غلط عورت بد کردار عورت بد چلن عورت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے وہ سکندر ایک باندھی پہ عاشق ہو گیا تو اس کے استاد عرستو نے کہا تو نے دنیا فتح کرنے تو عشق مشوقیج پہ گئے ہیں تو اس لڑکی کو پتہ چلا انہوں نے کہا انہوں بڑھ بنتمہ سبق سکھا لیں اس نے آپ عرستو سے عشق جتلانا شروع کی عرستو چار دن تو ڈٹا رہا پنجوے نیو بھی ڈائے پیا اب وہ اس نے اتنے اس کے ساتھ اظہار عشق کیا کہ عرستو دے چاروں خانیوں نکل گئی تو اس نے پھر سکندر سے کہا کہ آج تو آنا میں تجھے تیرے استاد کا تماشا دکھاؤں گی تو اس سکندر جب گیا تو اس نے دیکھا اس نے عرستو کو لگام چڑھائی ہوئی تھی اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس کو کمرے میں چکر چکر لگوا ہے اوپر سے سکندر ہے استاد محترم وہ یہ کیا کہا اس لیے تو کہتا ہوں جب مجھے بڑے کا یہ حال کر دیا تو تیرا کیا حال کرے گی یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا میں مختصر کر رہا ہوں ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا وزیر خزانہ بنایا وَجَا اِخْوَةَ يُوسف فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَهُمْ لَهُو مُنْكِرُوا فَعَرَفْ أَمْ وَهُمْ لَهُو مُنْكِرُوا یوسف علیہ السلام میں نے یہ اس طرح رہتے تھے اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے اس طرح نقاب رکھتے تھے تو وہ تو نقاب میں تھے تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوئے انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں گلہ نہیں دوں گا بھائی آئے آخری جگہ پہنچتے ہیں دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے بنی امین کو انہوں نے روک لیا تھا دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف عزیز مصر نے روک لیا ہے بنی امین کو تو یعقوب علیہ السلام کو چالیس سال ہو گئے تھے روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام بطور باب کیسے ہائلائٹ ہوئے وَجَاؤُ عَلَى قَمِيْسِهِ بِدَمِنْ كَدِبْ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسْكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْفُونَ کرتہ لے کر آئے خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانہ ہے چولا لا کے میرے پوتر نو کھاتا سن کرتہ اتار کے میرے بیٹے کو کھایا کہ کرتہ کہیں سے بھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا یہ سب تمہارا مکرو فریب ہے لیکن فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کہا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان سے کبھی تانہ نہیں سنو گے میرا صبر رہے گا موت تک رہے گا تمہیں کبھی برا بلا نہیں کہوں گا اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا سینے سے لگا کے رکھا اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آکے کھڑا کیا اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ آگ کر دو اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے نہ وہ زد چھوڑتا ہے نہ وہ زد چھوڑتا ہے ماں باپ کو زد چھوڑنی چاہیے بچے نادان ہوتے ہیں اکل کے کچھے ہوتے ہیں تجربہ ہوتا نہیں ہے ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی زدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے وہ بکھر جائیں گے وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے میں قربان جاؤں والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا اور کہیں بھی تانہ نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مسجد جدہ کرتا فَصَبْرُنْ جَمِیْرَ صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ یہ آج کے محول میں یعقوب ولی صفت اگر باپ میں ہوگی تو کوئی اولاد زائے نہیں ہوگی لیکن باپ ہی جب مقابلہ کر لیتا ہے زد پہ آ جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کر دیتا ہے تابوت میں نافرمانی کے تابوت کی کیل والدین لگاتے ہیں کہ وہ زد کر لیتے ہیں بچوں سے زد کر لیتے ہیں یارے اپنی زدیں توڑ دو وہ تمہارے پر قربان ہو جائیں گے فیدا ہو جائیں گے اگر ان پر اپنی زدیں مسلط کرو گے پھر لڑائیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے نفرت ہو گی تو یعقوب الاسلام بطور باپ انتہائی ہائی لائٹ ہوئے ہیں انتہائی کہ کس طرح اتنا بڑا جرم کرنے والی اولاد کو بھی گھر میں بٹھا کے کٹھے کھانا کھا رہے ہیں کٹھے وٹھو چالیس سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں اور انما اشکو بثی و حزنی اللہ کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں تلہ تفتہ تذکر یوسف حتی تکونا حردن او تکونا من الحالقین اب بجانا آپ تو تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے یوسف کے غم میں آپ مر جائیں گے کہا میں تم سے تو کبھی کچھ نہیں کہا تمہیں کبھی کوئی تانہ دیا انما اشکو بثی و حزنی اللہ کے سامنے روتا ہوں تمہیں تو کبھی بشنی کہا یہ بطور ابباد تم بھی بہت سے شادی شدہ ہو تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں تم جو مولوی ہوتے ہو بہت جلدی بچے کو جنید بغدادی بنانے چاہتے ہیں پیدا ہوتے ہی سر پر ٹوپی دودھ پیتا بچہ سر پر ٹوپی ارے بھائی کیا کر رہے ہیں اور اتنے اتنے گٹھ جڑا کات دون دائیں ترائے ہاتھ اتنے پگڑی بننی ہوں اتنے جنہیں بچوں کو پگڑیاں بنا رہے ہیں ارے بھائی اس سے دین نہیں آتا اس سے بچوں میں دین نہیں آتا اللہ کے واسطے میری سنو یعقوب علیہ السلام کو پڑھ ہوتا کہ تمہیں پتہ جلے کہ بچوں کو دین پہ کیسے لانا ہے عام طور پر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے میں یعقوب علیہ السلام کو ہائلائٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو بطور باپ جو دیکھتا ہوں وہ کوئی یوسف علیہ السلام سے کم درجے کی اہمیت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی سورہ یوسف میں لیکن سارے مفسرین بھی اور وائزین بھی اور خطیبہ یوسف 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 خطیب بھی یوسف علیہ السلام کو ہائلائٹ کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو کوئی ہائلائٹ نہیں کرتا کہ یعقوب بطور باپ کس طرح قد آور ہیں اللہ کی قسم آسمان سے ان کا سر لگ رہا ہے اتنی قداور شخصیت ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بطور باپ ان کے گرد تو کہانی گھوم رہی ہے انہوں نے ہائلائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے چونکہ ان کے گرد کہانی گھوم رہی ہے لیکن اسی کہانی میں یعقوب علیہ السلام کا قد بھی آسمان سے جا کے لگ رہا ہے کہ اولاد کو لے کے چلنا کیسے اولاد بگڑ جائے اکھڑ جائے کیا کرنا ہے لڑائیاں کرنی ہے گھر سے نکالنا مقابلے کرنے نہیں دب جانا شکست مان لینی ہے ہار مان لینی ہے اور اور محبت کو بڑھانا ہے محبت ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور ایک نہ ایک دن واپس لے کر آتا ہے لیکن مقابلے بیوی سے مقابلہ بچوں سے مقابلہ بھائیوں سے مقابلہ مقابلے نے تو ہماری زندگی تلخ اور تباہ اور سحہ کر کے رکھ دی یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا وزیر خزانہ ان کیا پتا اگر یوسف ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں ہم چور نہیں ہیں اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے باپ کو چھوری کے نیچے سے نکالا گیا حضرت اسماعیل کو باپ کا لکب دیا عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں تو میرے باپ کو چھوری کے نیچے سے نکالا گیا میرے بیٹے کو مجھ سے چھینہ گیا چالیس برس گزر گیا اس کی یاد میں میں اندھا ہو گیا اب تو نے میرا سہارا روک لیا ہے براہ مہربانی آزاد کرتا اچھا یاکوب الاسلام بھی نبی ہیں یوسف بھی نبی ہیں یوسف ایک ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے جاؤ بھائی میرے اببا کو بتاؤ ادھر بھی خاموشی ہے ادھر بھی خاموشی ہے جب یہ خط پڑا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑے اور اللہ سے دعا کیا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ظاہر کر دو اپنے آپ تو اب بھائیوں کو بلایا اچھا بیش میں ایک وہ خواب کی بات میں ایک بات بھی یاد آئی وہ کہہ دوں یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں گئے باچہ نے خواب دیکھا ہے تو بھائی یوسف ہمارے باتشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے آپ تعبیر دے دو تو انسانی فطرت کا تقاضہ ہے یوسف کہتے مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا میں تمہیں تعبیریں دوں جاؤ دفعہ ہو جاؤ نہیں دیتا یہ رد عمل عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر میرا کہا قصور مجھے کونجھ علم میں ڈالا ہو گا ہے جو بھاگ جو میں نہیں دیتا تعبیر اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی انہوں نے فسر ودبر وبشر انہوں نے ایک شے مانگی تعبیر تو فسر کہہ دو عبر کہہ دو انہوں نے تعبیر بھی دی کہت سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا اور کہت کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی سنائی یہ نبی کے اخلاق تو تو نے میرے ساتھ یہ کیا اور میرے پاس کس لیے آیا تو یہ یاد نہیں تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا یہ ہے آج کے اخلاق بھی یہی ہیں اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے اور تو میرے نال کیتا کی آج میں تینال کہوں چنگا کرنا چل دوڑ جا اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ تعبیر بھی سنائی طریقہ بھی بتایا بشارت بھی سنائی کہ آئے گا سال پھر سمہ بارشن بھی ہوں گی اور چہل پہل بھی ہو گی تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیف فرماتے ہیں یوں نقاب تھا اور بھائی آگئے دوبارہ اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو تو ایسے نقاب ہٹایا حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا تو اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں جملہ بنتا ہے قَدْ عَلِمْتُمْ مَا ذَلَمْتُمْ بِيُوسفَ وَأَخِيْهِ اِذْ أَنْتُمْ عَامِدُونَ سمجھو میرا جملہ تمہیں خوب یاد ہوگا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم کیا سوچی سمجھی سکیم اور سازش کے تحت یہ جملہ بنتا ہے اور اخلاق یوسف دیکھو حَلْعَلِمْتُمْ میں نے تھوڑے دیر پہلے بتایا حل کہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولی شاہ صاحب میری بات نہیں جانتے اس لئے میں حل کا کیا آپ کو پتا چلا یہ ہے حل کیا آپ کو معلوم ہے یہ حل ہے تو حل کا لفظ لاکے بھائیوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم بے خبر تھے بے خبر تھے حَلْعَلِمْتُمْ بے خبری میں بے خبری میں ما فعلتم فعال عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے اے تھوڑا بہت تھوڑا بہت یوسف فعلتم بے یوسف تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی اور اس کے بھائی کے ساتھ اِذَنْتُمْ جَاهِلُون وہ بھی تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا نادانی میں ہو گیا تھا یا اللہ اتنا بڑا ظرف اتنا بڑا ظرف ایک ہاتھ جڑتو یہ اخلاق اللہ سے مانگو مقرروں سے پاکستان بھرا پڑا ہے مفسرین سے وائزین سے ناسحین سے مصنفین سے پاکستان بھرا پڑا ہے مدررسین سے شارہین سے پاکستان بھرا پڑا ہے اور اس اخلاق والے کو ڈھونڈنے نکلو گے بوڑے ہو کے گھر آو گے ملے گا کوئی نہیں آئے اُشاق گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبہ لے کر کہ ملے گا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر ہل علمتم کچھ بے خبری میں ہوا ما فعلتم بہت تھوڑا سا ہوا بے یوسف و اخی باقے ما ظلانتم یوسف آنا چاہیتا سیدھا ڈریکٹ مفول بہی بنا کر فعلتم کے ساتھ مفول بہی کو باقے ساتھ جدا کر دیا پھر اور ہلکہ کر دیا اور ہلکہ کر دیا و اخی ہے اذ انتم جاہے اس وقت تمہیں خبر نہیں تھی بھائیوں کا جو رد عمل ہوا اَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف اَئِنَّكَ شَك لَأَنْتَ يَقِين اَئِنَّكَ خوف لَأَنْتَ اُمید اَئِنَّكَ گھبراہت لَأَنْتَ اِتْمِنان اَئِنَّكَ پریشانی لَأَنْتَ کُش سکون یہ مختلف کیفیات اس دو جملوں دو لفظوں میں ہیں جس کو میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے ترجمہ کیا کرتا ہوں اَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف میرے چہرے کی تبدیلی دیکھیں اَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہیں آپ کہیں ہو ہو یوسف ہے نا یوسف ہے نا شک یقین خوف اتمنان رشانی سکون کیا قرآن نے لفظ بولا ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں دو کیفیتوں کو آہا کیا خوبصورت کر کے پیش کہہ اَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف اَنَا يُوسف وَهَادَا أَخِ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا سورہ یوسف نہیں پورے قرآن کب خلاصہ سنو اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْوِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِ میرے بھائیوں جو جو صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے سارے قرآن کی تعلیمات ایک جملہ ایک جملہ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِر مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِر جو تقوی اور صبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہِ کاف کی طرح اور حمالیہ پہاڑ کی طرح تو زلیخہ کی طرف اشارہ کیا لفظِ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے اس میں سرخ روک کیا اور اللہ اللہ کی قسم اللہ ہی بچاتا ہے کبھی دعوی نہ کرنا کبھی دعوی نہ کرنا کبھی دعوی نہ میں دعوی سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں مجھے خیال بھی آ جائے تمہیں توبہ توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جائے تو یا اللہ میری جان بچا میرا کوئی دعوی نہیں میرے مالک تیری عزت کی قسم سب تیرا دیا ہوا ہے تو یوں کر دے تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات پل کہ کروڑوں میں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت تو مئیت تقی تقوی گناہوں سے بچنا تو زلیخہ کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے اور وہ یاسبر جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا خواب کی تعبیر دی بھائی آئے تو کوئی تانہ نہیں دیا الفاظ دیکھو قد علمتم ما ظلمتم بیوسف و اقیہ اذ انتم عام دون میں کتنی چھوڑیاں ہیں اور پھول بخیر دی پھول بھائیوں کو شروعندگی سے بچا لیا اور جب یاقوب الاسلام واپس آئے اور پہنچے تو جب کارگزاری سنانے لگے بھائیوں کے سامنے تو پشلی ساری کٹ کر کے کہا اِذ اخراجنہی مِنَا سِجْنِ وَجَابِكُمْ مِنَا الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنَّزَقَ الشَّيطَانُ بَيْنِ بَيْنَ اِخْوَتِ اِنَّ رَبِّ لَطِیفُ الْلِمَا یَشَا پوری کہانی کٹ کر دی وہ سنائی نہیں میرے بھائیوں نے کیسے نکالا کیسے ڈالا کیسے بیچا کیسے تکا دیا کیسے ہیلا کیا اپنی کہانی کو جیل سے شروع کیا میں کیسے بتاؤں اخلاق یوسف بھائی بیٹھ دے نا اب یاقوب الاسلام نے کہا بیٹا کارگزاری سنو کیسے ہوئی سننے تو تھی نا کارگزاری کیا ہوا کیسے ہوا کہ بس اب بجان اللہ نے جیل سے نکالا آہ پچھلی ساری کہانی دفن کرتے ہیں تم مولویوں کے ہاتھ میں بات آیا تم تو تانے دے 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 کہ اگلے کا سینہ زخمیں نہیں چھلنی کر دیتے ہو آہ کمال ہے کیا ہے اس سے پہلے کہا اس اخرجنی من السجن قد احسن بی ربی یاقوب الاسلام کو کارگزاری سنانے لگے ہیں جب ہم کارگزاری سناتے ہیں چلی کی جماعت تو جب رائیمنٹ سے نکلے تھے وہیں سے شروع ہوتی نا کارگزاری ایک دفعہ ایک جماعت کارگزاری سنانے کیلئے کھڑی ہوئی تو وہاں تو اتنی جماعتیں ہوتی ہیں تو کسی بزرگ نے کہہ دے بھئی ذرا مختصر سنائیں کہا جی دس تاریک کو گئے تھے اور پچیس کو آگئے ماشاءاللہ تو میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ انہوں نے پیچھے سے کہانی نہیں سنائی کہ مجھے کیسے نکالا مجھے کیسے کمہ میں ڈالا مجھے کیسے بیچا قد احسن بھی اباجان بس اللہ نے بڑا کرم کیا اللہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا مصر والوں نے تو مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور اللہ آپ کو وہاں سے کنان سے میرے پاس لے کر آ گیا یہ سب میرے رب کا اور میرے مولا کا کرم ہے اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچائے اللہ مجھے ان اخلاق کا ذرہ دے دے اللہ آپ کو ان اخلاق کا ذرہ دے دے اللہ کی قسم آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا عبادات اور علم کے ذریعے سے یہ سارے دھرے رہ جائیں گی عبادات نفلی عبادات اور نفلی ذکر اذکار تصمیع مراقبے اخلاق اتنا تیز رفتار راکٹ ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا مرے پاس سعید عمر اور یوسف محمد یوسف نیا نیا مسلمان وطن مرے پاس آئے دونوں کہنے کے طاقت تو لگ گئی کرکٹ میں تو کوئی شارٹ کٹ بتاؤ جنت تو میں نے تھوڑی سی اخلاق کی بات کی میں نے کہا یہ کر لو کہنے کے نہیں یہ تو مشکل ہے کوئی اور بتاؤ یہ تو مشکل ہے مشکل سبق ہے تو کچھ باتیں جو رہے گی کل انشاءاللہ کریں گے اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہو فسلی علی محمد کما انتا اہلہو وفل بنا ما انتا اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اللہ یا اللہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تیری مغفرت کا جہنم سے خلاصی کا ہے ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرمائے ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرمائے ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرمائے پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرمائے پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دیں جو تیرے علم میں فرعون ہیں شداد، حامان، قارون ہیں ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دیں اور اسے امن کا، عزت کا، عبرو کا، شرم و حیاء کا کہوارہ بنا دیں پورا عالم بے حیائی کی لگٹ میں ہے کفر کی لگٹ میں ہے میرے مولا اسے تو حیاء کی چادر پہنا دیں ایمان کا نور عطا فرما دیں یا اللہ تیرے بندے جتنے اتقاف میں بیٹھ شکے ہیں ان سب کے اتقاف کو قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما حرمین میں جتنے تیرے بندے بندیاں اتقاف میں بیٹھیں ان کے اتقاف بھی قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما یا اللہ تو ہماری یہ چھوٹی سی ایک کاوش ایک حقیر سی کوشش اسے بھی یا اللہ قبول فرما اور اسے ذریعہ ہدایت بنا یا قرآن سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے سیرت سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے یا اللہ اپنے محبوب کی مبارک زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح کر دے اور ہر ہر عمل کو اپنے محبوب کے یا اللہ نور کی روشنی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما پوری امت میں یا اللہ سیرت حاوی فرما پوری امت میں یا اللہ اپنے محبوب والے اخلاق زندہ فرما بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما میرے دیس کو چوری ڈاکے سے بچا ظلم و ستم سے بچا قتل و غارت سے بچا جھوٹ فراڈ سے بچا سود اور رشوت سے بچا یا اللہ ملاوٹ اور کھوٹ سے بچا یا اللہ میرے دیس سے تو بدکاری کے اڈے ختم فرما شراب کے اڈے ختم فرما جوے کے اڈے ختم فرما یا اللہ آنے والی حکومت نیک دل رحم دل لوگوں کی نصیف فرما امیں یا اللہ ایسے لوگوں کے حوالے نہ فرما جو بددیانت ہوں جو دھوکے باز ہوں جو مفاد پرست ہوں ہمیں ایسے لوگوں کے حوالے فرما جو ملک کے قوم کے عوام کے خیرخواہ ہوں ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور ہمارے غم کو اپنا غم سمجھیں ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں ہمیں ایسے نیک لوگ نصیف فرما یا اللہ جہاں جہاں یہ میرے ساتھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو سب کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرما ان کی حاجات کو پورا فرما آمین